موسیقی اللہ معاف کرے اگر خون ریزی ہوئی تو پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں تک جائے گا بامسی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہم اس طرح کے حالات کا سامنا کر پائیں گے گندوز تم کیا کہتے ہو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے دائی جان عثمان ان دونوں کو استعمال کر کے عالی شار کو چال میں پسائے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں قبیلے میں دوندار کے سرداران جو چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے عثمان اپنے چاچا کی آنکھیں کھول کر ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارہ دلوائے گا اور ہمیں اس وقت متحد رہنے کی ضرورت ہے اور بہادر کیا اس کا یوں اچانا کانا محض اتفاق ہے بہادر کا معاملہ بہت عجیب ہے دائی جان چاچا جان اس کو پسند نہیں کرتے اور وہ ان کی پناہ کی تلاش میں ہیں اس پر شک کرنا فضول ہے بیٹھا نرم جلد کے ساتھ مشکل رسوں سے نہیں گزرا جاتا حد سے زیادہ نرمی مشکلیں بڑھاتی ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہارے خون میں سے ہے لیکن اپنے جذبات پر قابو رکھو بامسی صاحب کی بات درست ہے دوندار قبیلے سے چلا گیا ہے لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو اس کا ذہن یہی ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ بہادر کے سامنے ہمیں محتاد ہو کر بات کرنی ہوگی شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بامسی صاحب بہرحال میں بہادر کا دل توڑی بغیر محتاد رہوں کا آپ فکر نہ کریں اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر کرے آمین آمین سلجان خاتون میں چلتی ہوں بالا خاتون کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلجان خاتون ٹھیک ہے سلجان خاتون